لاہوریوں کے لئے بہترین علاج محسن نقوی نے تاریخ رکم کر دی سترہ سال سے رکھا منصوبہ مکمل فاطمہ جناہ انسٹیٹوٹ آف ڈینٹل سائنسز کھل گیا نگران وزیریالہ نے اپتاہ کیا آن لائن سسٹم ریڈیشن کنٹرول روم اور ویٹنگ ایریا دیکھا کہا عوام کی خدمت کے لئے چار سو پینٹس ڈاکٹرز تاینات ہیں سب کی محنت سے یہ آج آپریشنل ہو گیا اور سب سے امپورٹن بات اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک سو بیس بیٹ جس میں نائنٹی یونٹس ہیں جو ڈیلی بیسیز کے ٹریٹمنٹ کے لیے اور تھرٹی بیٹس آسپلائیز کے لیے وہ ہے یہاں پہ ہوسٹل ہے وہ بن گیا ہوا ہے تو ایک طرح سے یہ کمپلیٹ پنجاب کا بیس اور ابھی ہم نے مشینری دیکھی ہے وہ پورے پاکستان میں ایسی مشینری اویلیبل نہیں ہے جو یہاں پہ اویلیبل ہے ننے مریضوں کے لیے اچھی خبر سروسیزہ سبتال میں بچوں کے لیے الگ ایمجنسی قائم پیٹس ایمجنسی میں جدید تیبی سہولیات میسر ہوگی بچہ ایمجنسی کے لیے جگہ کی کمی سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا تھا جنرل سبتال کی بھی ری ویمپنگ شوبہ ایمجنسی میں بیڈز کی تعداد دو سو پچھتر ہو گئے چھے ترکیاتی سکیموں کے لیے آٹھ ارب روپے منظور نواز شریف ہسپتال یکی گیٹ ہسپتال کے لیے تریسٹھ کروڑ ستائیس لاکھ کی منظوری لیڈی ایچی سن ہسپتال کی اوپی ڈی کی ری ویمپنگ کے لیے اکی آون کروڑ چھے لاکھ منتقل لاہور چڑیا گھر کے لیے ایک ارب ستاسی کروڑ ارتیس لاکھ سفاری پارک کے لیے دو ارب انسٹھ کروڑ اناسی لاکھ منظور کیے گئے محسن سپیٹ کی توفانی رفتار قربان لائنز میں پولیس کی رہائش گاہیں تعمیر کے قریب محسن اقیقہ اپارٹمنٹس کا دورہ فینشنگ ورک کا معاینہ کیا خامیات دور کرنے کی ہدایت پولیس کی تین سو تیرہ رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے مزید پندرہ کروڑ روپے جائے قربان لائن ماسٹر پلین کے لیے مزید بیس کروڑ روپے منتقل پی ایچے کی نگران حکومت کے دور میں بڑی کامیابیاں سموک کے لیے میعوا کی جنگل بنائے ائرپورٹ کے نزدیک زیتون کا باغ لگا جیلانی باغ میں اپنی طرح کا پہلا سرکاری بونسائی باغ کھولا گیا پنجاب جدید ٹیکنالوجی میں ایک قدم آگے گجاوالا فیسٹ آباد راولپنڈی کسور اور ننکانہ کی مانیچنگ لاہور سے ہوگی سی سی ٹی وی کیمرے سیف سیٹیز کے ساتھ منسلک وزیر اعلیٰ نے ویڈیو وارک سے مانیچنگ کے نظام کا جائزہ لیا دو سو سے زیادہ کیمرو کی لائیو مانیچنگ کا مشاہدہ بھی کیا سہت کار میں اترامیم کے بعد انشورنس کے اخراجات کم سالانہ اخراجات پچاسی سے چونتیس ارب روپے تک آگئے پالیسی کے تحت پرائیوٹ حسبتال میں علاج پر پچاس پیصد اخراجات مریض ادا کرے گا دعائیں رنگ لائیں عبر کرم برس پڑا شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش گلچن راوی اکبال ٹاؤن آوان ٹاؤن سبزہ زار میریم جیم مصطفیٰ ٹاؤن وحدت روڈ سبزی منڈی اور شاہدارہ کے علاقے بھی گئے مغل پورا لال پل ہربنس پورا میں بارش موسم حسین ہو گیا لاہور سمیت پنجاب میں نمونیا کا پھیلاؤ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چودہ بچوں کی موت لاہور میں نمونیا کے مریض دو بچے جانتے گئے ایک ماہ میں چھپن ماہوں کی گودو جڑ چکی شہر کے اسپتالوں میں دو سو دو نئے مریض ریپورٹ ہوئے موسم بدل گیا گیس کا مزاج نابتلا شہر کے بشتر علاقوں میں گیس کا بہران عوام کے چلھے تھنڈے پڑے ہیں تاریخ آباد کی رہائشوں کا احتجاجی مظاہرہ گیس کی فوری بحالی کا مطالبہ عوامی کالونی کے مکینوں کی بھی سیلنڈر اٹھا کر نارے بازی برائیلر مرگی مہنگائی کی منڈیر پر چٹ بیٹھی دس روپے اضافے سے برائیلر گوشت چھے سو چوالیس روپے کلو میں فروخت انڈوں کے دام گرنے لگے تین سو ستاسی روپے درجن پر آکے یوٹیلیٹی سٹورز پر دالیں برائے نام سٹاک ختم ہمیں سات ہفتے گزر گئے نیلم بلوک سرویس ٹوٹ کا نظام درہم برہم توڑی گئی سڑک پتھروں اور ملبے سے بھر گئی سڑک سے مونسلی قبرستان کی دیوار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بجری اور کھوڑے کے ڈھیل سڑک کے درمیان میں جمع نشتر میٹو سٹیشن کے قریب بس میٹو ٹریک سے ٹکرا گئی فیکٹری کی بس کے ٹھکرانے سے جنگلہ ٹوٹ گیا ڈرائیور موقع سے فرار حادثہ بس کی بیک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا جنگلے کی مرمت کے بعد میٹو بس بحال کر دی گئے عدویات میں غیر معیاری ایتھانول کا انکشاف خانسی کے سیرپ بنانے والی چار کمپنیز کے خلاف ایکشن کا فیصلہ ڈی جی ایک سائز محمد علی نے عدویہ ساز کمپنیز کا ریکارڈ طلب کر لیا سی ای او ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور چیف ڈرگ کنٹرولر کو مراسلہ ارسا سائفر کیس کا بڑا فیصلہ بانی پی ٹی آئے اور ساتھی شام حمود قریشی کو دس دس سال قید خصوصی آلانت کے جج ابو الحسنات ذلکر نین نے فیصلہ سنایا آپ جیسا کرتے ہیں ویسا بھگتے ہیں بانی پی ٹی آئے نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹا مزاک اڑایا قومی سلامتی پر غیر سنجید کی دکھائی آزم نظیر تارٹ کا ردی عمل گدہ گاڑی نہیں مور چاہیے پرویز راہی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہائی کورٹ کے جسٹیس شاہد بلال حسن نے سمات کی الیکشن کمیشن نے بتایا کہ انتخابی نشانات ویب سائٹ پر آ چکے بیلٹ پیپر چھپ چکے وکیل بولے کہ انتخابی نشان مور دینے چھپائی کا خرچہ دینے کو تیار ہے این ایک سو اٹھائیس کے اٹھائیس پولنگ سٹیشنز تبدیل کرنے کے خلاف نرخواست پر ریٹرننگ آفیسر کل ریکارڈ سمیت طلب جناحو ساملا کے اس میں آلیا حمزہ کی زمانت منظور ہائی کورٹ نے برامدگی نہ ہونے سمیت دیگر وجوہات کی بنا پر زمانت منظور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے سنم جاوید کی رہائی کی روپکار جاری کر دی تھانا شادمان نظریات اس کیس میں ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشل لیمان پر جیل بجوا دیا گیا مورڈل ٹاؤن عدالتیں منتقل کرنے کے خلاف لاہور بار کی ہرطہ جاری مارکنگ برانچ بند ہونے کے وجہ سے آج بھی کوئی نیا کیس دائیڈ نہیں ہوا روٹین کے کیسز میں پولیس ملزمان کو پیش کر کے واپس جیل لے گئی مورڈل ٹاؤن میں روٹین کی مطابق کام جاری الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات محکمہ داخلہ حساس پولنگ سٹیشن کے جی پی ایس کوارڈینیٹ کرے گا سکولوں میں سی سی ٹی وی کیمرے اور لینڈ لائن ٹیلی فون نصب صبحی الیکشن کمیشنر ایجاز انور چوہر نے تیاریوں کا جائزہ لیا ویلڈ پیپرز کی حفاظت کے انتظامات پر ویفنگ ادھر سی سی پیو بلال صدی کمیانہ کی زیرے صدارتی جلاس انتقابات کے دوران امن و آمان کی صورتحال پر بات آٹھ فروری نولی کی فتح کا دن ہے نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو عظیم بنانا ہے لاہور میں چودہ سپورٹس کمپلیکس کا منصوبہ دیا اب ہر علاقے میں سپورٹس کمپلیکس بنے گا نو جوانوں کو وظائف دیں گے ای لائبریڈیاں بنائیں گے شیباز شریفتہ گلچن راوی میں جلسے سے خطاب کہا وہ دور بھی آیا جب لاہور کو اجاد دیا گیا موقع ملا تو شہر کو خوبصورت بنائیں گے اینے ایک سو انتی سے امیدوار میاں نومان پی پی ایک سو بہتر سے رانہ مشہود کا اظہار خیال اینے ایک سو بائیس کے امیدوار خواجہ سادر فیقی دور ٹو دور انتقابی مہم صوبائی اسمدی کے امیدوار رانہ احسن شرافت بھی حمدہ تھے ادھر اینے ایک سو بیس اور پی پی ایک سو پچپن میں انتقابی مہم احمد ایاز صادق اور نئی شہزاد بھٹی کی بھرت گوہ آمد رانہ جافر فیصل بھٹی محمد ابو بکٹر اور دیگر کارکنان سے ملاقاتیں اینے ایک سو پچیسے امیدوار ملک افسر کھوکر کی جلسے میں شرکت امیدوار پی پی ایک سو چھاسٹھ ملک انس محمود کماس گاؤں پہنچے چودری نسیم گجر کے دیرے پر کارکنان سے خیطاب کیا امیدوار پی پی ایک سو ایک سٹھ امر سوہیل زیابت کی گارڈن ٹاؤن میریلی موڈل ٹاؤن اور لنک پروڈ کا چکر کارٹا حافظ جمیل حافظ امیر علی آوان اسپاہ رفیق بھی ہمراہ تھے اینے ایک سو سترہ سے امیدوار عبدالعالیم خان کا بیگم کورٹ شہدارہ کا دورہ پی ٹی آئی کے جواد خالد گجر کا علیم خان کی حمایت کا اعلان سابق ناظرین پی ٹی آئی سوہیل محمود بھی آئی پی پی کے کافلے میں شامل پی پی ایک سو چالیس کھوکر گاؤں میں گھومن برادران نے جلسہ رکھا عبدالعالیم خان کا شاندار استقبال امیدوار بی پی ایک سو چالیس غزالی سلیم بٹ بھی ہمراہ تھے ادھر راوی روڈ پر سینئر لیگی راہنماد کیسر امین بٹ کی رہائش کا پر کارنر میٹنگ علیم خان کو کامیاب کروانے کے لیے لاحے عمل ترتیب دیا گیا اینے ایک سو اٹھائی سے استحقام پاکستان پارٹی کے امیدوار آن چودری کی انتخابی مہم والٹن اسلام نگر میں ووٹر سے ملاقات کی چودری انک سوہل نے کارنر میٹنگ کا احتمام کیا پی پی ایک سو چھپن سے نونلی کے امیدوار جاسین آمیر سوہل بھی شرک ہوئے جماعت اسلامی کی رہلیاں اور کارنر میٹنگ امیدوار اینے ایک سو اٹھائیس لیاقت بلوچ امیدوار پی پی ایک سو نہتر احمد سلمان کی شرکت صدر کمیونیٹی سینٹر اکبال ٹون علیم جاوید تاجی راہنما شیخ آسیم شفیق سے ملاقات احمد سلمان بلوچ کا شادی کوئی میں کارکنان سے خطاب کہا جماعت اسلامی ہی ملک کو بہرانوں سے نکالنے کی اصلاحیت رکھتی ہے سی جی ڈیوین پولیس کا فلیک مارچ اسپی سیٹی کازی علی رزا نے قیادت کی فلیک مارچ تھانا لوہاری گیٹ سے شروع ہوا راوی روڈ لاری اڈا بادام باغ شہدرہ شفیق آباد داتہ دربار لوئر مال کا چکر لگایا مقصد شہریوں کو امن و امان کے تحفظ کا یقین دیلانا ہے ایل ڈی ای سیٹی میں ایف بلوک کا قبضہ دینے کی تیاریاں سڑکوں اور ایف بلوک راؤنڈ آب آؤٹ کی کارپیٹنگ ڈائریکٹوریٹ نے پلوٹوں کی نمبرنگ لگانے کا کام شروع کر دیا فروری کے پہلے ہفتے قبضہ مل سکتا ہے کامرس اور سکافت کا حسین سنگم نو سال سے غیر فعال منصوبے پر کمرشل سرگرمیوں کا آغاز سی بی ڈی گلوبل ویلیج کی سوفٹ لانچ کے لیے فیسٹیول سجے گا سوفٹ لانچ کے لیے دو تار چار فر وی مقرر کی گئی پولیس دفاتر کی اپگریڈیشن آئی جی پنجاب عثمان انبر سرگرم مختلف تھانوں دفاتر اور خدمت مراکز کے دورے شادمان میں زیر تعمیر میگا پولیس خدمت مرکز کا جائزہ لیا ڈاکٹر عثمان انبر نے ترقی پانے والے پنتالی سینئر وارڈنز کو رینک پی لگائے زیادہ بہنچ سے فرائز نبھانے کی ہدایات ڈی جی ڈی ایل ڈی اے کا ون وینڈو سالکہ دورہ شہریوں سے سرویسز کے فراہمی بارے فیڈ بیک لیا تمام سیکشنز اور تائینات عملے کی ورکنگ کا جائزہ لیا ڈی جی نے پروپرٹی ٹرانسفر نقشے کی منظوری کے لیے آئے شہریوں کے مسائل سنے سبائی وزیر ابراہیم حسن مراد کی اخوت فاؤنڈیشن کے نمائند کام سے ملاقات کمیشنر ایمل ڈیو سی ریاض احمد چودی اور اخوت کے ڈائریکٹر پروگرام ڈاکٹر عظر الحق حاشمی شامل تھے جبکہ مائنز ورکرز کو ہنرمند بنانے کے لیے مختلف کورسز کرانے پر تبادلہ خیال کیا گیا سبائی وزیر ہاؤزنگ بیریسٹر سید ازفر علی ناصر کا بند روڈ پیکیز ٹو کا دورات رکھیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ لی کہا بند روڈ پیکیز ون اور ٹو پر دن رات کام جاری ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کے طلبہ طالبات کا سیف سیٹیز آتھارٹی کا دورات ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز اور ڈیپٹی آپریشنز کمانڈر کی وفت کو بریفنگ طلبہ کو عوامی آگاہی مہم میڈیا مینجمنٹ اور ریمن سیفٹی ایپ کے بارے میں بتایا گیا پولیس کے پہلے ویب چینل کی ورکنگ پر بریفنگ لاہور بورٹ کا اساتذہ کے بچوں کے لیے سکولرشپ کا اعلان سیکنڈری سکول کا امتحان پاس کرنے والے اساتذہ کے بچوں کے لیے تیس سکولرشپ مختص الحاق شدہ یا گورنمنٹ اداروں میں زیر تعلیم بچوں کو سکولرشپ ملے گی پیاف پارلیوانی کمیٹی کا اجلاس میں آنجم نصار گروپ نے صدارت کے عرفان اقبال شیخ محمد علی میاں زفر محمود چوہدی میاں ابو ذر شاد شریک ہوئے بزنس کمیونٹی کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر بات لاہور چیمبر کا الیکشن فاؤنڈرز کے ساتھ مل کر لڑنے پر اتفاق گوہد نبنجاب علیگو رحمان کا اہلیہ کے امراہ ام نصرت فاؤنڈیشن کا دورہ تیلی سیمی اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں سے شفقت کا اظہار مریضوں کی دیکھ بال پر ایڈمنیسٹریٹر ڈاکٹرز اور عملے کی تعریف جی سی یونیورسٹری میں بیچلور آف انجنرنگ ٹیکنالوجی کا نصاب نیشنل ٹیکنالوجی کونسل سے منظور شدہ نصاب کی رونمائی کی گئی تقریب کی صدارت چیئرمن انجنئر امتیاز حسین گلانی نے کی بی سی ڈاکٹر احمد ادنان سابق پزیر تعلیم میاں امنان مسعود اور دیکھر نے شرکت کی جنوبی ایشیا کی سیاست میں اصری رجحانات کے بارے میں کونفرنس لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی میں کونفرنس کا احتمام کیا گیا وائس ٹانسلر شاگفتہ ناز سینئر صاحبی مجیب الرحمان شامی پروفیسر محمد افسر ڈاکٹر خالد منظوربٹ پروفیسر عیرم خالد اور پروفیسر حسن اسکری نے شرکت کی پنجاب یونیورسٹی میں بین الاقوامی پنجابی کونفرنس کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ اور ترکی سے سکھوں کی خصوصی شرکت پنجابی زبان کی اہمیت پر اظہاری خیال جیرمن پی ایچی سی ڈاکٹر شاہد مونیر وائس ٹانسلر ڈاکٹر خالد محمود ڈاکٹر نظام الدین شرک تھے ہائر ایڈکیشن ٹیبل ٹینس چیمپینشپ دیویجنل سطح پر فائنل میچ گورنمنٹ گریجویٹ کالیج ٹاؤنشپ کی ٹیم فاتح قرار پائے اور اسنم پنجاب اور شیر پنجاب دنگل کی تیاریوں کا آغاز مہر اکرم اور فکالا پہلوان کے اکھاڑے میں پہلوانوں کی تیاریاں قومی کوچ فرید علی نے جائزہ لیا اویس پہلوان ہیرہ بروچ جہان خان پہلوان کے جم کر پرکیس